سیالکورٹ سے خبر شامل کریں گے جہاں پر رحیلہ خادم حسین کو چوتھی مرتبہ ایم پی اے منتقب ہونے پر مبارک بات دیتے ہوئے جلائی کواڈرینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون سیالکورٹ انیل سوہترہ سٹی کواڈرینیٹر سیالکورٹ زیشان جاوید سوہترہ کواڈرینیٹر ڈسکا عادل منحاس اور ایلڈر سنیل سوہترہ میں مشتر کا بیان میں کہا ہے کہ رحیلہ خادم حسین عوام خدمت میں ہمیشہ پیش پیش رہی ہیں ان کی والحانہ خدمات کی بدولت پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے انہیں ایک بار پھر ایم پی اے مقرر کر کہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ حقیقی معینوں میں عوام کی نمائیں دھگی اور پارٹی منشور کی پاسداری کر رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ پاکستان کی عوام کو توقعات کے این مطابق اپنی خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں ہم کیومیونٹی کے جانب سے رحیلہ خادم حسین کو ایم پی اے مندقی بھونے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہیں اور توقع کرتی ہیں کہ وہ ہمیشہ عوامی خدمت میں اسی طرح پیش پیش رہیں گی